کروڑوں کے بجٹ کے باوجود پولیس ہتھکڑیوں سے محروم ہے ہربنس پورا پولیس نے دس ملزمان کو رسیوں سے بان کر عدالت پیش کر دیا اس معاملے پر بات کریں گے ہمارے نمائندے نمان نور سے نمان یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ جی بلکل جو ہے کروڑوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود جو ہے پولیس نے آج پھر ایک بار جو ہے یہ اپنی روایت کو دھورایا یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا بلکہ متدد دفعہ جو ہے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں یا تو پولیس جو ہے ملزمان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی ہے ملزمان کو رسیوں کے ساتھ بان کر عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ملزمان کو جو ہے وہ دس یہ ملزمان ہیں کماربازی ایک کا یہ مقدمہ تھا تانہ ہربنس پورا میں یہ مقدمہ درج تھا کہ ملزمان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے یہ ریمارکس دیئے تفتیشی افسر سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کروڑا روپیہ کا بجٹ ہونے کے باوجود کہ آپ لوگوں کے پاس ہتکڑیاں موجود نہیں ہیں کہ انسانوں کو یہ ملزمان ہے ابھی تو جرم بھی ثابت نہیں ہوا اور آپ لوگوں نے ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر عدالت میں پیش کر دیا جس پر جو ہے تفتیشی افسر نے جو ہے عدالت سے عدالت میں یہ موقف اکتیار کیا کہ ہمارے اتھانے میں جو ہے صرف اور صرف چار ہتکڑیاں موجود تھیں باندھ کر نہیں لاسکتے تھے اس لیے رسیوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اور اسی دوران جو ہے قانونی ماہرین کے ساتھ میری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کروڑا روپیہ کا بجٹ ہوتا ہے اور پولیس آرڈیننس کی یہ خلاف ورزی ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ رسیوں کے ساتھ باندھ کر عدالت میں پیش کیا گیا پولیس آرڈیننس کے مطابق ملزمان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے اور چند لاکھ روپے میں جو ہے ہتھکڑیاں آ جاتی ہیں لاہور کے تھانوں میں جو ہے وہ یہ کوئی پہلا تانہ نہیں بلکہ متعدد بار ایسا ہوا کہ جب بھی ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ملزمان کو چوبیس گھنٹوں میں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے گرفتاری ڈالنے کے بعد اور ملزمان کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو یا تو پولیس کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں موجود نہیں ہوتی کبھی موٹسائیکل پر بٹھا کر چار چار ملزمان کو لے آتے ہیں عدالت میں اور کبھی جو ہے وہ دس دس ملزمان کو ہتھکڑیوں کی بجائے رسیوں کے ساتھ باندھ کر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے اور آج بھی ایسا ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ کینٹکچری کی عدالت میں ہتھکڑیاں تھی چار ملزمان تھے دس ایسے میں ہربنس پولا پوریس نے کمال کر دکھایا اور رسیوں سے باندھ کر عدالت میں ملزمان کو پیش کر دیا بہت شکریہ نمان نور